بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو بنیادی طور پر جو اپوزیشن کی جانب سے آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہے اس میں ہم کچھ چیزیں کلیریٹی بھی لائیں گے کیونکہ جو ایشو ہے ان کا وہ میری بیٹ سے متعلق ہے کیونکہ میرا ایریا اف ایکسپریٹیز ہے الیکشن تو الیکشن سے متعلق بھی ہے اس پر بھی آپ کو میں کلیریٹی دوں گا اور جو اپوزیشن کا موقف ہے کیا وہ درست ہے کیا اپوزیشن امران خان کو کاپی کر رہی ہے کاپی کر رہی ہے تو کسہ تک درست کاپی کر رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین آج عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کو ایک سال ہو گیا ہے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو الیکشنز ہوئے تھے تو اسی مناسبت سے اپوزیشن نے ان انتخابات کو مسرد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ملک کی بدترین دھاندری زیادہ الیکشنز دے انہی انتخابات کی بدولت امران خان کو مرکز میں حکومت ملی پن ہنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں اتحادی کی صورت میں حکومت ملی جبکہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں انہی انتخابات کی صورت میں حکمرانی کا بہوکہ ملائے ایک بار پر لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لگ نون کی جانب سے اے ان پی کی جانب سے جے یو ای فے یعنی کے ایم 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 ای کی جانب سے اسی طریقے سے پی کے مائپ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی مسترد کیے گیا ہم آپ کو فیکٹس بتائیں گے آج جو یوم سیا کیا منایا جا رہا ہے وہ لاہور میں شباز شریف کی صدارت میں پشاون میں مولا فضل الرحمان کر رہے ہیں اس کو لیڈ کراچی کو بلاول پٹو کر رہے ہیں آج کی جلسوں کو اور مریم نواز جو ہیں وہ کوئٹا بلوچستان میں اس جلسوں کو لیڈ کر رہی ہیں اور انہیں کتاب بھی کیے ہیں کیا کہا ہے آپ کو پتہ چل جگہ ہوگا میں اس میں پڑھتا نہیں کامیاب ہے یا ناکام ہے اس میں نہیں پڑھتا سیدھا سیدھا سوال ہے کیا اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ دھاندلی زیادہ الیکشنز تھے دروست ہے یا غلط ہے بلکل غلط ہے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو آج تک لگ بگ ایک سال ہو چکا ہے ان کو کلیر کرنے کی ناتف کوشش کی گئی ہے اور نہ ہی کلیر کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو ایک سال بعد ڈیٹ رکھی گئی ہے احتجاج کی اس کی وجہ کیا ہے یہ بنیاجی طور پر اپوزیشن عمران خان کے عمران خان کو کاپی کر رہی ہے کیونکہ عمران خان نے دو ہزار تیرہ کے اندخ آباد کو مسترد کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ چار ہلکے کھول دیے جائیں چار ہلکوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ان کی ان کی جانچ پر تال کی جائے ان کی چھانٹی کی جائے اور ادھر دیکھا جائے کہ کیا واقعی ہی الیکشنز جو ہے وہ درست ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں اگر تو ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ مان لیں گے اگر وہ غلط ہوئے ہیں تو اس کا جو ہے وہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ رگڈ تھے گوک عمران خان نے پورے پانچ سال دیت اپوزیشن حکومت کو حکمرانی کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو حکمرانی کرنے کے لیے لیکن ڈٹ کر اپوزیشن کی تھی اور جب چار ہلکوں کا مطالبہ سال بھر وہ کرتے رہے قومی سملی کے فلور پر بھی کیا پریس کومسنس بھی کی باقی اور جگہوں پر بھی جا کر انہوں نے مطالبات کی لیکن ان کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا حکومت کی جانب سے اور عمران خان مجبور ہوئے کہ گیارہ میں دو ہزار چودہ کو وہ بھی چوک یعنی اسلامباد میں احتجاج کیا انہوں نے پھر احتجاج کرنے کے بعد انہوں نے اپنا اگلے کا اگلے لحمل دیا اور ملک گیروں نے احتجاج کیا اب اپوزیشن نے بھی سیم وہی نقل کی ہے لیکن اکل نہیں ہے اکل سے کام نہیں لیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان پورا سال اپنا ایک مطالبہ لے کے گھومتے رہے کہ چار ہلکے کھولے جائیں اپوزیشن کی جانے سے اگر آپ دیکھیں موجودہ اپوزیشن دو ہزار اٹھارہ کے اندخابات کو دھ رہی ہے لیکن کوئی سرٹن گول نہیں رکھا کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا کہ بھئی چار ہلکے ہیں پانچ ہیں دس ہیں بیس ہیں یا پچاس ہیں وہ نہیں بتایا اور سدہ سدہ یہ کہا کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ دھاندلے زیادہ ہیں وجوہات کیا دیں وجوہات جو دیں وہ ناقابل فہم ہیں کہا گیا دھاندلے زیادہ الیکشنز ہیں تو پھر حکومت کی جانے سے پارلیمانی کمیٹی بنائے گی لیکن پارلیمانی کمیٹی اپنے ٹی وار سے آگے نہیں جا سکی وہ کام رکا ہ ہوا ہے یعنی کہ جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا حکومت پہلے ہی منظور کر چکی ہے کہ یاد آؤ اس کی تحقیقات کر لیتے ہیں وہ کہ ان کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دو ہزارہ تیرہ کے لیکشنز میں نہیں کیا گیا اب نقل تو کی جا رہی ہے لیکن اکل کے ساتھ نہیں کی جا رہی ملک گیر اتجاج تو کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہتے ہیں ناکام ہوا ہے کامیاء ہوا لاہور میں ان کو جاز ملی یا نہیں ملی یا انہوں نے لوگ اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے اسلام آباد میں ب بحث میں پڑھتے نہیں ہیں ہم یہ سوال ہے ہمارا کیا ان کا جو اپوزیشن کا موقف ہے کہ الیکشنز دو ہزار اٹھارہ دھاندلی زدہ تھے یہ درستہ یا غلط ہے میرے مطابق بلکل غلط ہے کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ان وجوہات کی وجہ سے دھاندلی زدہ ہیں یعنی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اس چیز کو آر ٹی ایس والے معاملے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنا ہوگی کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹ جو ہے وہ نادرہ کی جانب سے جو بنایا گیا تھا وہ ایک تجربے کے لیے تھا تجرباتی بنیاد اوپر تھا اس کا الیکشنز کے الیکشن کے ریزلٹ سے ایس ایس سچ کوئی تعلق نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے جلد ریزلٹ مل رہا تھا لیکن اس سے پہلے جب آر ٹی ایس پر آہ جو آہ انتخابی صلحات کمیٹی ہے وہ زور دے رہی تھی کہ آر ٹی ایس کا استعمال کیا جائے تو پی ٹی اے کی جانب سے بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکست پاکستان کی جانب سے جو انہوں نے آہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئی ٹی ونگ ہے ان کی جانب سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ مخالفت کی گئی تھی کہ ریزلٹ ٹرانس میشن سسٹم کا جو نظام ہے وہ آہ پورے پاکستان میں کنیکٹڈ نہیں ہوگا کنیکٹیوٹی کے ایشیوز ہوں گے لہذا اس کو استعمال نہ کیا جائے لیکن آہ الیکشن ایکٹ میں یہ شامل کیا گیا کہ نہیں اس کو شامل کیا جائے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اب نادر نے وہ تیار کیا اور یہ کہا گیا کہ ریزلٹ ٹرانس میشن سسٹم جو ہے اس کو روک دیا گیا کام کرنے سے وہ بیٹھ گیا وہ چوک ہو گیا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے وہ الیکشنز کور کیے تھے میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جہاں پہ ریزلٹ ٹرانس میشن سسٹم یعنی کہ آر ٹی ایس موجود تھا میں وہاں پہ تھا میں سارا دن وہاں پہ تھا اور سائی رات عالموس میں وہاں پہ دو دن سکھ جاگتا رہا اپنے باقی دوستوں کے ساتھ میرے سوشل میڈیا پر وہ آج کی دن کی تصاویر بھی موجود ہوگی جہاں ہم سائی رات جاگتے رہے تھے تو ریزلٹ ٹرانس میشن سسٹم بیٹھا نہیں تھا ایک تو یہ مس لیڈ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے اور ہمارے کچھ صحافیوں کی بھی جانب سے جو کسی کے پیرول پہ ہیں یا پھر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں صحافت کم سیاست زیادہ ہے اور وہ سیاسی جماعتوں کی ترجمان کچھ زیادہ ہیں ریزلٹ ٹرانس میشن سسٹم کے لیے ناظرین ٹری جی فور جی چاہیے تھا اور پورے پاکستان میں ابھی بھی مطلب ایک سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان بھر میں ٹری جی اور فور جی کی کنیکٹیوٹی مکمل طور پر نہیں ہے جو پی ٹی ٹی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی اس کی جانب سے بھی بارہا کہ پاکستان میں جو موبیل کنیکٹیوٹی ہے وہ مکمل نہیں ہے ہم نے دیکھا پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ بجھوا رہے تھے وہ اس پہ شو تو ہو رہا تھا لیکن بعد میں جیسے جہاں پہ ڈس کنیکٹیڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے ٹری جی فور جی سرویسز نہیں ہیں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اسلام آباد کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ٹری جی کیا فور جی ٹو جی بھی نہیں چل رہا ہوتا وہاں پہ موبیل فون کے سگنلز بھی نہیں یہاں رہے ہوتے تو کیسے ممکن ہے کہ پورے پاکستان میں ٹری جی فور جی سرویس ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے یہ بتایا ہوا تھا ان کمیٹی کو بھی لیکن جان بوجھ کر یہ شک ڈالے گی تاکہ الیکشنز کو متراز اقرار دیا جا سکے اور بعد ازاں یہی ایشو نکلا حالانکہ پھر یہ ایک تو یہ ریزلٹ ٹرانسویشن سسٹم والا معاملہ آپ کے سامنے میں نے کلیر کیا کہ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا اور دوسرا جو نادرہ کے جانب سے اپلیکیشن بنائی گئی تھی وہ کئی ایسے علاقوں میں ہنگ ہو گئی تھی اپلیکیشن ہنگ ہوئی تھی جیسے آپ کے پاس موبیل فون کے کئی اندر انڈرویڈز ہوں یا پھر آپ کے دیگر آئی فون کے یوزر ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بعض اگر ہنگ بھی ہو جاتی ہیں آپ اسے رینسٹرال کرتے ہیں ہیں کیونکہ نوے ہزار سے زیادہ پریزائیڈنگ آفیسرز تھے نوے ہزار کے قریب پولنگ سٹیشنز تھے تو ان میں جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ سکول ٹیچر ہوتے ہیں مطلب اتنا زیادہ ان کو آئی ٹی کا ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا تو کئی ایریا کئی جگہوں پر وہ جو ریزلٹ ٹرانسٹمیشن سسٹم کی اپلیکیشن تھی آئی ٹی ایس کی اپلیکیشن تھی وہ بھی کہیں ہینگ ہوئی کہیں پہ رینسٹرال کر دی گئی کہیں پہ انسٹرال نہیں کی گئی تو کچھ ایریاز پر جو کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا تو کہیں پہ یہ ایشو بھی تھا کہ اپلیکیشن ہینگ ہوگی تو لوگ انہوں نے ریزلٹ نہیں بھیجھ گئے تاہم تمام پولنگ سٹیشنز جو تھے جو نوے ہزار پریزائیڈنگ آفیسرز تھے انہوں نے اپنے جتنے بھی فارم فورٹی فائیو تھے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ تھا وہ اپنے مطلقہ ریٹرنگ آفیسر کے پاس لے گئے ریٹرنگ آفیسر نے پھر وہ اپلی کیے وہ فارم جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی دوائے اور ویدھن فورٹین ڈیز وہ فارم فورٹی فائیو جو ہیں ابھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں ہم نے دیکھا دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں اس وقت یہ فارم فورٹی فائیو جو اب ہے وہ فارم فورٹین ہوا کرتا تھا وہ فارم فورٹین پورے پانچ سال تک ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہو سکا تھا جس کو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی فری این فیر الیکشن قرار دیتی ہے دوسرا جو اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے اور یہ اپوزیشن کہتی ہے موقف دیتی ہے کہ جو عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ تھے وہ دھاندے زیادہ اس لیے تھے کہ پولنگ اسٹیشن سے ان کے پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا یہ سرہ سر الزام ہے بلکل غلط ہے گمراہی گمراہ کن یہ چیزیں ہیں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے حقائق کو چھپائے جا رہا ہے اور اپنی شکست کو جو ہے وہ کسی اور اینگل پر اور کسی اور طرف ڈالنے کی کوششیں ہیں قانون کے مطابق پولنگ سٹیشن پر ایک امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ موجود ہونا لازم ہے پولنگ سٹیشن پر پولنگ سٹیشن کے اوپر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت سے پولنگ بوت ہوتے ہیں ایک دو تین چار کم از کم پولنگ بوت ہوتے ہیں اور ہر پولنگ بوت پر جو ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تب تو ہر امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ بیٹھ سکتا ہے لیکن قانون کہتا ہے جب گنتی ہو رہی ہو تو ہر امیدوار کا ایک ایجنٹ بیٹھ سکتا ہے دس اگر آپ کے امیدوار ہیں دس تو پولنگ ایجنٹ آ جائیں گے باقی پولنگ املا پھر کیسے کرے گا چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے یا بڑا سا حال بھی ہوتا ہے پھر بھی معاملات وہاں پر خراب ہو سکتی ہیں اس لیے قانون میں یہ رکھا گیا کہ ہر امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ کانٹنگ کے وقت موجود ہوگا وہ ابزرب کر سکتا ہے اب ہوا یہ کہ ایک پولنگ سٹیشن پر چار پولنگ بوت ہیں تو چار چار پولنگ ایجنٹ موجود تھے تو ان میں سے پریزائیڈنگ آفیسر نے کہا کہ ہر امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ کا ہونا ضروری ہے تو باقیوں کو نکال دیا گیا تو اس کو یہ تاثر دیا گیا کہ پولنگ سٹیشن سے گنتی کے وقت ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا گیا یہ سرہ سر غلط تھا اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نوے فیصد فارم فورٹی فائیوز پر ان کی سگنیچر نہیں ہے حالکہ ایسا بالکل کوئی ایسی ریپورٹ سامنے نہیں آئی نہ ہی میں نے ایسی کوئی ریپورٹ کی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ویب سائٹ پر تمام فارم فورٹی فائیوز موجود ہیں ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی امیدوار کسی 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 امیدوار کا پولنگ ایجنٹ دیکھتا ہے کہ ہمارا امیدوار ہار رہا ہے تو وہ دورانیں گندی باگ جاتے ہیں تمام جو پولنگ سٹیشن پر قانون کے مطابق ان فارم فورٹی فائیوز کو چسپان بھی کیا گیا ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں تو یہ جو الزامات لگایا جا رہے ہیں یہ سرہ سر غلط ہیں گمرہی پھلانے کے کوشش کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ دھاندلی زدہ تھے ایسا کچھ نہیں ہے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کور کرتا ہوں ایز ای بیٹ میری اس میں تھوڑی بہت سی ایکسپرٹی بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کسی بھی جماعت کی جانب سے کوئی پیٹیشن دائر نہیں کی گئی کوئی مطلب یہ کس ثبوت نہیں فرام کیا گیا اکیس ہزار سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی کیمرے لگائے گئے تھے ان کی سی ٹی وی فوٹیجز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موجود کے پاس موجود ہیں کسی سیاسی جماعت نے کسی امیدوار نے آکے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ درخواست نہیں دی کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ہمیں بتائیں کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا ہے اور جو ابزورورز تھے ملکی یا غیر ملکی ابزورورز میں وہ فیلڈ میں کام کرتا رہا باقی میرے دوست بھی فیلڈ میں فیلڈ میں کام کرتے رہے تو ان کی طرف سے بھی ایسا ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ گھڑ تھے لہٰذا ایک بہت اچھے الیکشن تھے اور ہنڈیٹ پرسنٹ تو میں نہیں کہتا کہ وہ کتاہیوں سے پاک تھے لیکن بہت بہت زرطے ماضی کے نسبت بہت اچھے الیکشن تھے ہم نے دیکھا کسی بھی پولنگ سٹیشن پر قبضہ نہیں کیا گیا کہیں سے بھی کوئی آپ نے دیکھا ہو گئے کہ بروقت الیکشن جو ہیں وہ انکاد ہوئے کہیں بھی لیٹ نہیں ہوا ہر جگہ پر پولنگ کا عملہ موجود تھا جو انتخابی مواد ہے وہ بھی بروقت فرہم کیا گیا اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی کہ وہاں پر لوگوں کو کہیں پر ووٹ کا ووٹ روکنے کا ہم نے دیکھا وہ بھی نہیں تھا اس سب چیزوں کی جو تصدیق ہے وہ فافن فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ پرک نے بھی کی باقی جو ابزورز تھے ان کی جانب سے بھی کی گئی آہ تو جو یہ الزام ہے کہ الیکشن غیر شفاق تھے یہ بالکل غلط ہے یہ اپوزیشن کا رویہ آ کے مطالبہ اور جو ان کا جو کہنا یہ الیکشن ریٹ تھے یہ بالکل غلط ہے اور جو الیکشن کے حوالے سے جو پوزیشن کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل غیر واضح ہے مبہم سا ہے کلیریٹی ہونی چاہیئے تھی پورے سال میں کہ آپ چاہتے کیا ہیں مناجی طور پر اہمیں اٹھا کے آپ کہتے ہیں ہم الیکشنز کو مسترد کرتے ہیں ایسا نہیں ہے تو ناظرین یہ تھی آج کے ڈیٹ کی متعلق سے متعلق انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے خبر نئے ایشو کے ساتھ خدمت ہوں گے تب تک اللہ حمدہ کا حمد ناصر ہو